حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری سمیت نئے مقدمات بنانے کی تیاریاں رانا سناولہ امران خان پر برس پڑے گنڈا پور پر بھی جوابی وار وزیر آزم کے مشیر براہ سیاسی اموہ رانا سناولہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلوگ کا راستہ اب ممکن نہیں رہا اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری سمیت نئے مقدمات قائم ہوں گے نیجی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے رانا سناولہ نے کہا کہ امران خان کے خلاف متنازر ٹویٹ پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے سیاسی کشیدگی زیادہ ہونے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی سیاسی کشیدگی بڑھ چکی ہے کہا کہ جمہوری جماعتوں نے کبھی بھی باتشید کرنے سے انکار نہیں کیا لیکن حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش پر دوسری طرف سے کوئی رسپونس نہیں ہے اسد کیسر مذاکرات کی بات کریں گے تو اگلے ہی دن ان کو پارٹیسن نکال دیا جائے گا علی امین گنڈا پور گورنر خیبر پختونخواہ کو باہر پھینکنے کی بات کریں گے تو ان کو خود بھی باہر پھینکا جا سکتا ہے رانا سناولہ نے الزام لگایا کہ بانی پی ٹی آئی دوسری جماعتوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو آخری حد تک لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے تین سال تک نون لگ کا نام مٹانے کی کوشش کی مگر نہ کام رہے ان سے سوال کیا گیا کہ توہین عدالت کیس میں فیصل وابڈا نے اپنے رسپونس میں لکھا کہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمن اور دیگر لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں تو سزا صرف ان کو کیوں اس پر رانا سناولہ نے جواب دیا کہ ان کے خیال میں توہین عدالت کا قانون ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی سزا میں سٹیجز یا مرحلے ہونے چاہیے پہلے مرحلے میں ہی ناہل کیا جانا بڑا نقصان ہے میرا خیال ہے کہ وارننگ اور جرمانوں سے بات شروع ہونی چاہیے اور دوسرے اور تیسرے مرحلے میں جا کر سزا ہونی چاہیے